ہمارے یہاں پہ گاؤں میں سے کوئی حچ کیلئے جاتا ہے تو اس کو دعوت وغیرہ ملتی ہے ابھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی انکم کیسی ہے اور اگر اس کے دعوت پہ نہیں گئے تو پھر ناراض ہوتا ہے کسی کو ناراض کر کے آپ حچ کیلئے جاتے تو وہ کیسا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں افطار کے لیے کچھ گھر پہ بناتے ہیں تو پڑوسی کیلئے دیتے پھر معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کا بھی انکم ایسا ہے بگرہ والے بولتے ہیں ٹھیک ہے خود مت خواہو گریب ہے واضح میں اس کو دو تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو خود پسند کرے وہ اپنی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے تو پھر وہ گریب کے گھر پہ دینا کیسا ہے ویسٹ کرنی سے بہتا ہے میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سا لوگ ہچ کو جاتے ہیں تو دعوتیں لیتے ہیں کوئی دعوت خبول نہ کرے تو برا بھی مان جاتے اور خاص طور سے سامنے والی کی انکم سینہ اور اگر ہم منع کرے وہ ناراض ہو جاتا ہے تو دوسروں کو ناراض کر کے بھی ہچ کو نہیں جانا چاہیے دیکھیں میرے بھائی اللہ کو ناراض کر کے ہچ کو جائیں گے دوسروں کو ناراض کر کے نہیں جائیں گے تو کیا اللہ خبول کریں گا رب کہہ رہا ہے حلال کھاؤ ہم کہہ رہے ہیں وہ ناراض جائیں گے بولکہ حرام کھا رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں ہم ناراض کر کے ہچ کو نہیں جا سکتے تو رب کو ناراض کر کے جاؤں گے یا لوگوں کو ناراض کر کے جاؤں گے دونوں میں بہتر کیا ہے لوگوں کو ناراض کر کے جاؤ رب کو نہیں ناراض مت کرو بول کر کرو کہ آپ کے پاس اس لیے نہیں کھا رہے کہ مچ کو جا رہے ہیں اور یہ ایک فریضہ ہے اور ویسے بھی عام حالات میں بھی رسمی اور آپ کی انکم لیکن یہ بات یاد رکھیں اس آدمی کی انکم سو فیصد حرام ہونا ضروری ہے پارٹ انکم حرام ہونے سے کسی کی فل انکم کم حرام نہیں کہہ سکتا ہے اساں گورنمنٹ جوپ پر بیزدہ تنخبی ہے لیکن اوپر سے بھی لیتا ہے تو بیزدہ چونکہ حلال ہے تو ہنڈر پرسن انکم اس کی حرام نہیں کہی جا سکتی ہے لہٰذا حسد نے ذن رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سمجھ رہا ہے لیکن سو فیصد جوے کا ڈا چلا رہا ہے شراب خانے چلا رہا ہے اور فنہ قرار بول رہا ہے آپ کو دعوت ہے آئیے آپ حج کو جا رہے تو کہہ دیجئے جزا کرلا میں نہیں آ سکتا ہوں اس لئے کہ آپ کی انکم درست نہیں ہے جب تک کہ پھر وہ ایکسپلین نہ کرے کہ کیا معاملہ ہے یا اس پر کوئی الزام ہے فلائے آپ کہہ دے آپ کا جو جوے گئے اور یہ بلکل شریعت میں حرام ہے آپ فلان کرتے ہیں فلائے شریعت کی نگاہ میں وہ انکم حرام ہونا ضروری ہے شریعت کے نگاہ میں دنیا کی نگاہ میں ٹھیک ہے لہٰذا آپ اس کو بتائے بتانے سے فائدہ یہ ہوں گا کل کو وہ سوچیں گا آج ایک حاجی نہیں آیا کل دوسرا نہیں کریں گا تو اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اس کو منع کرنے میں آپ کو کوئی تکلف محسوس یا آر محسوس نہیں ہونا چاہیے فریلی فرانکلی بولیے کہ ہم نہیں کر سکتے یہی معاملہ عام دنوں میں بھی ہوں گا کوئی انسان آپ کو ایسا آدمی جو بلکل سو فیصد حرام انکم ہے اور کچھ بھیجتا ہے تو آپ کہہ دیجئے آپ سے ہم نہیں لے سکتے اس لئے کہ آپ یہ بزنس کرتے اور ہم لوگ پسند نہیں کرتے اور یہ اسلام میں حرام ہے لیکن ہنڈر پرسن پارٹ انکم یا پارٹ انکم کے حرام ہونے پر فل انکم کو یا پورا اس کو بائی کارٹ نہیں کیا جا سکتا تو اگر فل انکم اس کی حرام ہے تو بلکل آپ اس کو بولیے اور بول کے مت لیجئے اس کا فائدہ یہ ہوں گا وہ اپنے آپ کی اصلاح بھی کر پائیں گا اور اگر بغر بولے آپ لے لیں گے تو اصلاح بھی نہیں کر پائیں گا اور اگر بغر بولے لے کر دے دیں گے تو وہ سمجھیں گا آپ نے کھایا آپ کس کس کو بولیں گے ہم نے نہیں کھایا تو آپ بائیک آٹ کرنے کے فائدے بھی ہوتے کبھی کبھار یاد رکی تو یہ آپ بولیے جزا کرلہ لیکن آپ سے نہیں لے سکتا ہوں اس لئے کہ آپ کی انکم سو فیصد حرام ہے لہٰذا معافی چاہتا ہوں تو آپ وہ کر دیں تو رب کو ناراض کر کے مجھے اور میں تو یہ کہتا ہوں جو حچکو جاتے ہیں پہلے تو بہت زیادہ اعلان کرنے کے ضرورت نہیں حچکو نمبر لگا حچکو جا رہا ہوں حچکو جا رہا ہوں پہلے سے پوری نظر حچکو جا رہا ہوں مطلب سانجل تارے باب لائے مسیبت اب کھانا بھی جوڑا بھی اور کیا گا کیا گا اہر بھی اور پھول کیہار بھی اور فلاں بھی اور بس حجی صاحب آجائی اور انہوں بلکل فقر سے بیوی کو لے کے جاتے اور اگر کسی نے نہیں بلایا وہ دندار مزا دن اپنے آپ کو حجی کو نہیں بلایا کھانے وہ دندار مزا دن اپنے آپ کو حجی کو نہیں بلایا کھانے تو گوئے اس کو حج کو جانا ایک طرح سے روپیا بٹو رنے کا اس نے ایک نیا طریقہ دون لیا ہوتا نا پہلے ہوتا تھا وہ کیلے آتے تھے تو دو جڑوا کیلے آگر آ جاتے تھے چپکے میں ہزاری کیلہ ہزاری ٹاماٹا اور وہ لوگ کیا کرتے تھے برطر میں رکھے بہانے دیں کہ یہ پہلے پیسے نکال لے بہانے دیں تو دبائے لے آکے ہزاری کیلہ آگے اب کچھ دینا پڑے ہم چھوٹے تھے ہم کو معلوم ہوں گا ہے ٹرک ہم تو کسی کو بھی لیا کے کرنا اب ہم کو معلوم ہی نہیں مسئلہ کیا رہتا یہ دو کیوں جڑے بے رہتے ہیں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی بہرحال تو ہزاری کیلہ رکھے خاتون کو لیا کے دیتے ہیں ہم ایک سے پریشان ہے دو دو ایک ساتھ ہم چھوٹے پریشان مطلعہ ان کے نزدیک ہزاری کیلے سے منا دیئے کہ اگر دو کیلے جڑے بے آ جائے تو دو بچے ہوں گے اس ساتھ تو ہم ایک سے پریشان اب دو دو تو جلی سے نہیں کیا ہونا وہ اتار نہیں کیا ہونا تو نہیں گیارہ روپی ہونا ادب ازاری بہت ہوتا تھا جب پانچ پیسے ملتے تھے خرچے بھی دن میں تو گیارہ روپی بہت ہوتا تھا پانچ روپی ہونا ڈیمانڈ بڑے بڑے رہتے تو گیارہ آگالہ اتار کے پانچ چھے روپی تک آتا تھا پانچ روپی ہونا تو ہفتے بھر سے زیادہ کی انکم رہتی تھی سمجھو اچھا اچھا کچھ بھی کھانے بھی نہیں سمجھا تو یہ کیلہ مل گیا ہزاری کئی سے دو کیلے جڑے ہوئے دو ٹاماتے جڑ تو گئے سمجھوا تو یہ بہانہ ہے بٹون نے ہچ کو جا رہا ہوں ہچ کو جا رہا ہوں چلو نکالو ٹھیک کھانے پینے یہ وہ فلاں فلاں ٹھیک ہے تو بہرحال اس معاملے میں احتیاد کرنا چاہیے اور یہ درست بھی نہیں آتا کہ اخلاص کو کہنے کا ہرٹ کرتا ہے لیکن کوئی بلالے تو کوئی حرام نہیں ہے لیکن بیٹر میں کہتا ہمیشہ وائٹ کرنا چاہیے یہ تو یہ خاموہ ہوتا ہے پھر آنے کے بعد اب ادھار ہیں دعوت ادھار واپس بھی دینا ہے ایک صاحب نے حج کر کے آئے اللہ رحم کرے پھر ان کے بچوں کو بمبئی بلائے بمبئی کے پر ان کے بچے آئے پھر بس ناکے پر رکتی تھے ناکے پر ان کے بچے ہممال کے جیسا وہ کیا آتے ہیں جانا مازے توپیاں اور وہ موتیوں کے وہ جو آتے ہیں آپ کی کیا ہے تذبیاں تذبیاں وہ اور خجور اور پانی چونکہ ایکسٹر تھا اکٹرائنا لگے بول کے دو بچوں تین بچوں کو بلائے پھر وہ ناکے پر اٹھا کے کاندھوں پر ادھر لے جاتے تھے پھر بس آتی تھی ہر ناکے بھی ایسا کرتے کرتے اور احمد تک لائے کیوں تو پچاس لوگ ہی دعوت کھائے ہیں تو پچاس تذبیاں پچاس ٹوپیاں پچاس یہ ہے اور زیادہ دینا ہے یہ تو کھانی مالوں کا خدا کرنا ہے پچاس جانا مازے ہر تو ایک طرف سرک پرچسنگ میں پریشن ہر چل رہا ہے بی بی ساتھ ہے بی بی تراف کرے وہ تواف کے بعد جانا ماز لینا وہ لوگ ہی بھدلی ہوئے پن آجی بول رہا تواف کرنے دے تو عبادت کے لیے نہیں وہ جاتے ہی وہ ان کی انگوٹھی لینا ہے سونے کی انہوں نے اپنے کو انگوٹھی دالے ہوئے سونے کی ضروری ہے ہر تواف میں صرف دنیا دنیا حج نہیں دنیا حج کے بعد صرف دنیا دنیا راپس بھی آرہا تو دنیا لے گیا تھا اور دنیا اس لے کے آرہا ہوا حج میں ہی فکر ہو رہی اس کو رات میں جا کے لیٹر نہ ہو یہ حج ختم ہونے آگیا میرے کو اس کی جانا ماز ہے اس کے چندر ہے اس کی دعوت کے لیے پیسہ اس کی انگوٹھیوں کے بدلے اپنی کا انگوٹھی یہ اس کے مالے کے بدلے اپنا یہ سب یادہا رکھیا ہے یہ کوئی حج ہے یہ کوئی حج ہے ان کے برخے بھی ہیں تو بہت اہم چیز بھول گیا تھا حج غور برخہ نہیں لے بچی کو کیا فائدہ کا حج تمہارا مجھ بچی کو برخہ نہیں لے اتا پہنتی اتا کھلائے ہم نے تم گا برخہ نہیں لے تو برخے بھول گیا تھا عورت برخوں کی طرف اخت برخہ وضائے ہے اس کا سمجھے فلائٹ کے اندر وہ پریشان پی کرتے کرتے لائنس والے بڑے اتنا سامن لے کے نہیں جانے دیتے ہمیں ایک بار تو ہائی سو ریال کیلو وہ بھی پی کروں گا جی وہ حالانکہ جان آماز کی خیمت ہی کیا سو روپے ملتی انڈیا میں لیکن وہاں سے ترکی لکھی اولانا ہے نا اس کو وہاں سے اولارا جان آماز اگٹھے گٹھے گٹھے کیا ہے اب تو نئے سسٹم چل ہو گیا لوکل دوکان والوں کے سمجھ میں آگئے ہیں یہیں ایڈ کر رہے ہوں ترکی کی جان آماز یہاں ملتی ہے وہ زمزم لکھی ڈبی ملتی ہے سامن یہاں پیک کری بس آؤ سو لوگوں کے لئے لے آکے دے داروں سیم ایسی بناتے ہو اور ہمارے میں مل رہا ہوں ایک ٹوپی عجیب غریب جو کبھی سر میں آتی نہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی تذبی جو کہ عمومن سعودیرہ میں میں لوگ اس کے کیچین کے لئے یوز کرتے ہو تذبی آہت وہاں چھوٹی آتی وہ اس کے لئے نہیں ہوتی پڑھنے کے لئے آپ کوئی بھی آدمی کو دیکھیں اس کے کیچین والے تو تذبی رہتی رہتا ہے اس کو تذبی ہات کے اندر کچابیاں لگاتے ہیں وہ کیچین دھتا ہوں تو ایک چھوٹی تذبی بڑی ہی تو بلتے ہیں انڈیا سلیو دکھ رہی ہے تو یہاں بھی چھوٹی چھوٹی آ رہی ہے تذبی ہاتھ ایک ایتر کے شیشی اتنا گھٹیا ہے اس نے چاہیے ایتر کم اور اس میں پیٹرول ڈالا ہوا زیادہ بڑھانے کے لئے اس نے پیٹرول ڈال کے اس کو بڑھا کر دیا اور ایک پانچ روپے کی وہ پتہ نہیں پچھے دس روپے کا پیک یہاں انڈیا سے خرید درکھیا ہے یہ سا میں اس لئے کہتا ہوں چھوڑی دیجے چکر کیوں اعلان کر رہے ہیں اپنے حج کا اعلان کیجے دیکھو میں حج کو جا رہا ہوں تم سے لیکن اعلان کر کے توخوا تو پھر جانے کے بعد عمرہ اور حج چھوڑ کر واپس دینے کے مجبوریاں آنے کے بعد حج کے وزن سے زیر بار لیکن دعوت بھی دینا کمبل سری سارے لوگوں کو جی جس نے کھلایا تھا میں کہتا ہوں آوائیڈ اٹ اس سے بچھئے زیادہ بہتر ہے اخلاص سے زیادہ قریب ہیں اور اگر کوئی حرام کماتا ہے سا فیصد تو پھر تکل کل بول دیجئے کہ بھائی میں کھانی سکتا ہوں درست نہیں